ہر فرینز کیسے ہیں آپ سبھی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے مانسون کے سیجن میں آپ اپنے گارڈن میں ایسے کون کون سے پودے لگا سکتے ہیں گرمے سردی یا پھر دوستو اور کوئی بھی سیجن ہوتا ہے تو کچھ ایسے پودے ہیں جن کو ہم لگانے سے ڈرتے ہیں کہ اس ٹائم میں پودے لے جائیں گے تمہارے پودے ریپورٹنگ کے بعد خراب ہو جائیں گے لیکن مانسون یعنی بارس کا سیجن ایسا ہوتا ہے دوستو آپ کبھی بھی ان کی ریپورٹنگ کریں لگائیں اپنے گارڈن میں لائیں آپ کا پلانٹ کبھی بھی نہیں مرے گا ریجن یہ ہوتا ہے دوستو کہ بارس ہوتی رہتی ہے واتاورن میں تھنڈک رہتی ہے ہمیڈیوٹی رہتی ہے جس میں پودے آپ کے اچھے سے سروائب کر جاتے ہیں پودے ٹک جاتے ہیں مرتے بالکل بھی نہیں ہیں وہیں گرمی میں اگر ہم پودے لاتے ہیں تمہارا پودا جھلے جاتا ہے سوک جاتا ہے لیکن کچھ ایسے پودے ہیں دوستو جن کو ہم ابھی لاکے لگا سکتے ہیں ان میں سے مرتے جو جو پودے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو اگر اچھے لگے آپ لوگ کو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر کے چاہیئے گا ساتھ میں بھی لاکے نہیں پیش کر دینا تاکہ اسی طریقے کے ویڈیو اگر میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو سب سے پہلے مل سکے چلے سٹار کرتے ہیں دوستو کہ وہ کون کون سے ایسے پودے ہیں جن کو آپ مانسون کے سیجن میں اپنے گارڈن میں لاکے ابھی لگا سکتے ہیں نمبر ون پہ دوستو ہمارا رین لیلی تو جیسے ہی پر ساتھ شروع ہوتی ہے رین لیلی ہمارا کمال دکھانا شروع کر دیتا ہے نیشٹ یہاں پہ دوستو برن فوسیا یہ بھی بہت اچھے کلر بدلنے والے بہتے ہیں نیشٹ ہمارا چروع رہنے بھی لگا سکتے ہیں نیشٹ ہمارا ہے گلاب تو گلاب دوستو اس ٹائم پہ ضرور لگائیں دورنتے بھی دوستو بہت اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے بلو کلر کا فلاورنگ آتا ہے انہیں بھی لاکے لگا سکتے ہو نیشٹ ہمارا ہے دوستو خوبصورت سا یہ پراجتہ ہے ہمارا ہے چمپا تو چمپا کو کٹنگ سے ضرور گروہ کریں اور ہمارا یہاں پہ ہے موننگ گلوری موننگ گلوری دوستو برسات میں بہت اچھے سے بلوم کرتا ہے اور ان کو سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہیسکس ہے ہیسکس کو دوستو کٹنگ سے لگا سکتے ہیں یا پھر نرسری سے آپ نے اپودہ دیکھ کے لاؤ سکتے ہیں نیشٹے ہاں پہ ہمارا دوستو منی پلانٹ منی پلانٹ بارس کا ٹائم بہت اچھے سے گروت کرتا ہے اگر آپ کے پاس منی پلانٹ ہے ان کی کٹنگ آپ شروع لگائیں اور ان کے لئے بہت اچھے سیزن مانا جاتا ہے نیشٹے ہاں پہ ہمارا دوستو کارلک کریپر لیشونیا بیل انہیں بھی ہم کٹنگ سے اس ٹائم پہ گرو کر سکتے ہیں اور ان سے دھروں سارے آرنے والے سیزن میں پل لے سکتے ہیں لیشونیا بیل دوستو ایک آرویدک پلانٹ ہے ان سے بہت سے بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے نیشٹ ہاں پہ ہمارا دوستو ہے کینہ لیلی تو یہ بھی بارس میں بہت اچھے سے کھلتے ہیں اور یہ دوستو نیچے سے روٹیوائیڈر پلانٹ ہوتے ہیں انہیں بیچ بھی ملتے ہیں لیکن روٹیوائیڈر سے لگ جاتے ہیں نیشٹ ہمارا یہاں پہ دوستو تیکم بہار ہے بہت اچھے سے ان کے کلر اس طریقے سے آتے ہیں ان کے خوبصورتی اسی سے پنی رہتی ہے مارا مانڈ بیلہ وائن ہے مانڈ بیلہ وائن کی دوستو وہ بھی بیرائیٹی آگے ویڈیو میں میں دکھاؤں گی تیپنگ کلر کا ہے ایک کریپر ہوتا ہے کسی چیز کا سپورٹ دے دیں گے تو یہ آسانی سے پڑ جاتا ہے نیشٹ یہاں پہ ہمارا سدہ بہار ہے بین کا تو انہیں بھی لگا سکتے ہیں بہت دوڑا سا بارس کے پانی سے بچا کے رکھئے گا لگاتار پانی میں رہنے کے وجہ سے یہ خراب ہو سکتی ہیں تو سدہ بہار کو بھی ضرور لگائیں نیشٹ یہاں پہ دوستو نیچوائے پوتھوس ہے یہ بھی بہت اچھا گروت کرنے والا پلانٹ ہے جیسے کہ گرمیوں میں وہی پلانٹ نہیں گرو ہو رہے تھے لیکن یہ جو ٹائم میں 100% یہ گرو ہو جائیں گے نیشٹ ہاں پہ دوستو ہمارا شامنی ہے پرائیڈ آف انڈیا دیفرینڈ ڈیفرینس کلار آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ بھی آپ لاکیاں بھی اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں انڈیرو فور جن کو اگرام سے ایل جائیں گے نیشٹ ہے بلیڈنگ آٹ بلیڈنگ آٹ کی کئی ورائیٹی آتی یہ پینکی یلو ریڈ اور اس طریقے سے بھی رہتی ہے نیشٹ ہاں مارا ہے دوستو یہ ہے کرسماس کیکٹس ہنگنگ باسکٹ کے لئے بیشٹ مانا جاتا ہے ان کو سنگل لیپ سے ہم گرو کر سکتے ہیں نیشٹ ہاں مارا ہے دوستو پارسلین پارسلین کی بہت سے بلیڈنگ کلار آتی ہیں پینے بھی آپ شروع لگائیں خوبصورت سے دیکھنے والا یہ پلانٹ سے نیشٹ ہاں مادھو مالتی رنگون کلیپر اور اس کجھوں کا بیل کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو بھی ہم کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں ریلوے قریب ہے دوستو پارسلین کی ٹائم میں بہت اچھے سے کھلتا ہے ان کو بھی بیش سے ہی گرو کیا جاتا ہے اگر کہیں بھی آپ کو ان کا پیس ملے تو ضرور گرو کریں نیشٹ ہاں پہ ہمارا دوستو ہر شنگار بہت خوبصورت سا پلانٹ دیکھنے والا ہی ہوتا ہے اور یہ سوپ میں مانا جاتا ہے نیشٹ ہاں پہ دوستو ہمارا ٹیکومہ ہے یہ تھوڑا سا اورنز ہو یلو طریقے کا ہے تو یہ والی بیرائٹی دیکھیں تو جرور آپ لوگ لگائیں نیشٹ ہمارا یہاں پہ ہے یلو الامانڈا بوش یہ بھی اس تو لگا سکتے ہیں بارس کے ٹائم میں کٹنگ سے تو آسانی سے ہی لگ جاتا ہے نیشٹ ہمارا ہے کنیر تو کنیر کو بھی آپ لگائیں بارس کے سیزن میں کٹنگ سے ایزی ٹو گرو ایزی ٹو کیر پلانٹ پانا جاتا ہے نیشٹ یہاں پہ کوشنڈرا کا پلانٹ ہے تو یہ بھی کٹنگ سے ہنڈر پرسن آپ کے گارڈن میں لگ جاتی ہے نیشٹ ہمارا ہے دوستو یہاں پہ جینیا جینیا کی بہت سے ویرائٹی آتی جس میں سے یہ بھی ایک ویرائٹی ہے تو انہیں بھی آپ جرور اپنی گارڈن میں لگائیں نیشٹ ہمارا دوستو ہے شونڈ شمپا تو یہ کٹنگ سے لگنے والے پلانٹ ہے ان کو بھی آپ کٹنگ سے لگائیں یا پھر نرسری سے لاکہ آپ گرو کر سکتے ہو نیشٹ ہمارا میکسکن پیٹونیا ہے تو بارس میں بہت اچھے سے یہ کھلتا ہے تو انہیں بھی آپ لگانا بلکل بھی نہ بھولیں نیشٹ یہاں پہ دوستو وائٹ کمانڈ بلا ہے اور یہ بھی بہت اچھے سے کھلتے ہیں ایک ویل ہوتی جیسے کہ میں نے پھر شٹاٹک میں پینگ کلر کا مانڈ بلا وائن دکھایا لنٹانا بھی گرمیوں میں اچھے سے کھلتا ہے بارس کے ٹائم میں بھی تو پوچھو ہی مت تو ان کے کٹنگ بارس کے ٹائم میں ہنڈ پرسن لگ جائے گی نیشٹ یہاں پہ دوستو ہمارا ریویل بیک بون ان کو ہم لگا سکتے ہیں کٹنگ سے ڈیفرنڈ ڈیفرنس کلر لاکھے ٹکوما دوستو یہ گیلو والا ٹکوما جو کی ریلنگ کے کنارے لگائے جانے والے پودے ہوتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ ایسے پودوں کے نام بتائے ہیں جنہیں بارس کے ٹائم میں آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں کچھ تو بیچ سے کچھ تو کٹنگ سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سب چیز نہیں تو آپ آن لائن بھی پرچیس کر سکتے ہیں نرسری میں جا کے وہاں پودوں کو لے کے لگا سکتے ہیں پودے ہوں گے وہاں سکتے ہیں ہر سبھی اچھی لگی ہو helpful لگی ہو تو ویڈیو کو ہمارے لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کر کے بتائیں ہمارے ویڈیو آپ سبھی کو کیسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو جب سبسکرائب کر ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو اور نئے پلانٹ نئے انفرمیشن کے ساتھ اب تک کے لئے آپ سبھی اپنا خیال رکھے گا ہیپی گارڈننگ